ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک خوبصورت گاؤں میں دو بہترین دوست رہتے تھے ان کا نام علی اور حسن تھا علی ایک محنتی اور اماندار لڑکا تھا جبکہ حسن ذرا سست اور بے پرواہ تھا ایک دن گاؤں میں فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا تمام گاؤں والے مل کر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تاکہ فصلوں کو جمع کر سکے علی صبح صویرے اٹھ کر اپنے کھیت میں کام کرنے چلا گیا اس نے دن بھر کی محنت کی اور اپنے کھیت کی تمام فصلے جمع کرنے حسن جو دیر سے اٹھتا تھا اور ہر کام کو ٹاننے کا عادی تھا اس نے اپنے کھیت کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جب شام ہوئی اور دیگر گاؤں والے اپنی فصلے جمع کر چکے تھے حسن کے کھیت میں ابھی بھی فصلے کھڑی تھی حسن پریشان ہو گیا اور علی کے پاس آیا علی میرے دوست میری مدد کرو میں اپنی فصلے جمع نہیں کر سکا اور کل بارش آنے والی ہے اگر فصلے بھیگ گئیں تو سب خراب ہو جائیں گی علی نے حسن کی بات سنی اور پوراً اس کی مدد کرنے کا فیصلہ دیا وہ اپنے دیگر دوستوں کو بھی بلا لیا اور سب نے مل کر حسن کے کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا رات تک سب نے مل کر حسن کی فصلے جمع کر لی حسن نے علی اور دیگر دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا مجھے آج ایک سبق ملا ہے کہ محنت اور وقت پر کام کرنا کتنا ضروری ہے